اور یوگی جی اچھی بات نہیں ہوتی ہے میں جنگل سے لکڑی کاٹ کے لایا ہوں یہاں رکھ دیا اور تم نے اپنا حق جنانے لگ گئے ان لکڑیوں پہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے راہل تھوڑا سمجھاؤ یوگی جی کو دیکھو ہماری لکڑیاں ہم کاٹ کے لے کے آئے ہیں جنگل سے اتنی محنت کر کے اور یہ ہماری لکڑیوں کے اپنا حق جتا رہے ہیں بول رہے ہیں یہ لکڑیاں ہم لے کے جائیں گے اپنے گھر یوگی جی تم بگر محنت کی لکڑیاں کیسے لے کے جاؤ گے تو لالو جی محنت کر کے لے کے آئے وہاں سے اپنے کندے پہ رکھ کے لے کے آئے ہیں اتنا سارا بجن اور کاٹنے میں بھی بہت سارا محنت لگا ہوا ہے تم کیسے ایسے کیسے لے کے جا سکتے ہو ان کی لکڑیوں کو تم ہاتھ مت لگاؤ دیکھو سائیڈ ہو جاؤ ان کی لکڑیوں کو ان کا گٹھا ہو لے کے جائیں گے لالو جی تم مت لے کے جاؤ یوگی جی بتا دے رہے ہیں ہم تم کو دیکھو بھائی لالو جی ہم بتایں تم کو اگر تم آدھی لکڑیاں ہم کو دے رہے ہو کی نہیں دے رہے ہو ہم سیدھی سے سیمپل سی بات بتا دے رہے ہیں تم کو اگر ہم کو آدھی لکڑیاں دوگے تو ہم یہ لکڑیاں تم کو آدھی دے رہے ہیں نہ تو ہم پورا گھٹھا لے کے چلے جائیں گے تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے ہمارا ہم بتا دے رہے ہیں ابھی اگر سانتی سے اگر آدھی لکڑیاں دے دو ہم کو تو ہم آدھی لکڑیاں لے جائیں اپنے گھر نہ تو پھر اب بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ ابھی بتا دے رہے ہیں ہم لوگی جی یہ تو بہت غلط بات ہوتی ہے بتاؤ ہم اتنی سارا محنت کر کے لے کے آئے ہیں جنگل سے اپنے کندے پر رکھ کے کتنا محنت لگا ہوگا ہم کو لکڑیاں کاٹنے میں اور جنگل سے یہاں تک لے کے آنے میں ہم کوئی ایسے کیسے زیادہ لکڑیاں دے دیں ہم تو پوری کی پوری لکڑیاں لے کے جائیں گے بھائی لکڑیاں ہماری ہیں ہمارا گھٹھا چھوڑ دو ہم لے کے جا رہے ہیں اپنی لکڑیاں کو کیا بات ہے یوگی جی کیا بات ہے کیسے بحث باجی کر رہے ہو لالو جی سے کیا کام ہو گیا تمہارا اتنی ساری بحث باجی کر رہے ہو میں جب سے سنے جا رہا ہوں وہاں سے کتنی دیر سے دیکھتے ہوئے چلایا رہا ہوں میں تمہاری طرف کو راہل اور یوگی جی اور لالو جی تینہوں جی یہ بحث باجی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کس بات کی بحث باجی چل رہی ہے یہاں پر مہدی اسپیکٹر جی میں بتا رہا ہوں ان کے کس بات کی بحث باجی چل رہی ہے دراصل بات یہ ہے کہ لالو جی جنگل سے لکڑیاں لے کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بہت محنت کری ہے جنگل سے لکڑیاں لے کے آنے میں اور ان کو کاٹنے میں بہت محنت لگی ہوئی ہے اور یہاں بیچ راستے میں یوگی جی نے روک لیا ہے لکڑیوں کو اور یہ بولتے ہیں کہ آدھی لکڑیاں میں لے کے جاؤں گا نہیں تو میں پوری کی پوری لکڑیاں لے جاؤں گا تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو اب بتاؤ مہدی جی یہ لکڑیاں کس کی ہیں لالو جی کی ہیں یا یوگی جی کی محنت کر کے لالو جی لے کے آئے ہوئے ہیں جنگل سے دراصل بات بتاؤ میں راہل تم کو تمہارا لائسنس ہے نا پورا پورا ختم ہو چکا ہے ابھی تک تم نے رینو نہیں کرایا ہے اس لئے یوگی جی کو پتہ لگ گیا اس لئے وہ راستے میں تم کو تمہاری لکڑیاں روک کے اور بولنے لگ گئے ہیں کہ یہ لکڑیاں میں لے کے جاؤں گا اس لئے میرے کو بھی انہوں نے بلایا ہوا ہے تب ہی یہ بول رہے ہیں کہ میں لکڑیاں لے کے جاؤں گا اب بتاؤ تم نے اپنا لائسنس رینو کیوں نہیں کرایا ہے ابھی تک مہدی جی میں نے اپنا لائسنس آج ہی رینو کرا ہیا ہوا ہے اور میں رینو کرا کے بس جنگل کی طرح بھی چلا گیا تھا سیدھے اور جنگل سے لکڑیاں لے کے چلا رہا ہوں اب مہدی جی اس میں میری کیا گلتی ہے اگر تم کو نہیں پتا ہے کہ میرا لائسنس رینو ہو چکا ہے اور بھائی لوگو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں